اسلام علیکم ڈیڈی سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکیڈمی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ٹوپک کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں کیمیکل کمپوزیشن آف دہ سیل فیڈرل کی بک کے اندر ہیڈنگ اس طرح سے بھی ڈالی ہوئی ہے کیمیکل کمپوزیشن آف دہ پروٹو پلازم تو یہ سیل کیا ہے اور پروٹو پلازم کیا ہے کیا یہ سیم چیز ہیں یا الگ الگے تو ان کا آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیمیکل ہی کون سی چیزوں کے بنے ہوئے یعنی ان کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہے کہ جانداروں کا سب سے چھوٹا حصہ وہ سیل ہوتا ہے اور وہ سیل ان کا ایک لیونگ یونٹ کہلواتا ہے پھر مزید اگر ہم بات کریں سیل کے اندر پائے جانے والا مٹیریل جو ہے اسے پروٹو پلازم کہا جاتا ہے ہم ایک طرح سے یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ پروٹو پلازم ہی سیل کو بناتا ہے تو پروٹو پلازم سیل کے اندر پائے جانے والا مٹیریل ہے اسے دوسرا لیونگ میٹر آف دا سیل بھی کہا ہوا ہے لیونگ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایکشن ہوتی ہے تو پروٹو پلازم دراصل سیل کا کونسا حصہ ہو گیا سیل کو اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو سیل کے اندر ایک تو پارڈ ہوتا ہے جو کہ سائٹو پلازم کلواتا ہے سائٹو پلازم بھی پروٹو پلازم کلوائے گا نیوکلس جو ہے اس کے اندر بھی پانی وغیرہ موجود ہوتا ہے وہ بھی پروٹو پلازم کلوائے گا اور سیل کے جتنے آرگنیل سے وہ سارے بھی پروٹو پلازم کلوائیں گے ہم ایک طرح سے یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیل میمبرین ہوتی ہے اس سے اندر والا حصہ وہ سارا پروٹو پلازم کلوائے گا تو پروٹو پلازم جو ہے وہ سیلز کو بناتا ہے پروٹوپلازم کے ہی سیلز بنے ہوتے ہیں اور یہ پروٹوپلازم ایک لیونگ میٹر ہے اگر ہم بات کریں پروٹوپلازم کی کمپوزیشن کی یا سیل کی کمپوزیشن کی تو ہر سیل الگ الگ ہوتا ہے تو اس حساب سے پروٹوپلازم کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی الگ ہوگی اسی لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایکچل کیمیکل کمپوزیشن پروٹوپلازم کی کسی کو بھی پرفیکٹلی معلوم نہیں ہے کیونکہ ہر سیل الگ الگ تو ہم لوگ ایک ایوریش ویلیوز لیتے ہیں ہم لوگ عام طور پر جتنے سیلز پائے جاتے ہیں زیادہ تر سیلز کو اکاؤنٹ کریں گے پھر دیکھیں گے ان میں کون سے کیمیکلز پائے جاتے ہیں مثال کہ تو اگر ہم ایوریش طور پر بات کریں تو سیلز کے اندر جو پروٹوپلازم ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے جو کہ ستر سے نوے پرسنٹ ہوتا ہے اگر پانی چلا جائے پروٹوپلازم میں سے جو چیز پیچھے بچے گی اس چیز کو کہا جائے گا ڈرائی ویٹ مثال کہ تو اگر ستر پرسنٹ پانی ہے تو پانی چلا گیا باقی جو چیز بچے گی تیس پرسنٹ وہ ڈرائی ویٹ کیلوائے گا اسی طرح سے اگر نوے پرسنٹ پانی ہے پانی نوے پرسنٹ چلا گیا باقی جو دس پرسنٹ بچے گا وہ پروٹوپلازم کا ڈرائی ویٹ کیلوائے گا اب یہ جو ڈرائی ویٹ ہے یہ بنا ہوتا ہے بائیو مالیکلز کا یہ سمجھئے گا جو وارٹر ہے وہ ان آرگینک مٹیریل ہوتا ہے اور وہ بائیو مالیکل میں کاؤنٹ نہیں ہوتا جو ڈرائی ویٹ والا پارٹ ہے جس کے اندر آرگینک مالیکلز موجود ہیں وہ ڈرائی ویٹ والا پارٹ جو ہیں وہاں پر بائیو مالیکلز موجود ہوتے اور ہم نے بائیو مالیکلز کے حوال سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ کاربن کنٹیننگ مالیکلز ہوتے ہیں بائیولوجیکل مالیکلز دراصل کاربن والے مالیکلز ہوتے ہیں اور یہ آرگینگ مالیکلز بھی ہوتے ہیں تو یہی بار لکھوئے کہ ان کو آرگینگ مالیکلز میں بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے مزید ان کی ڈیفنیشن کے حوال سے ایک اور پوائنٹ یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ بائیولوجیکل مالیکلز وہ مالیکلز ہوتے ہیں جو کہ living organism کے اندر پروڈیس ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کہیں اور باہر کے طور پر نہیں پائے جاتے وہ living organism ہی بناتے ہیں تو ایسے molecules کو biological molecules کہا جا رہا ہے مثال کہ شگر کی بات کریں تو شگر جو ہی living organisms کے اندر بنتا ہے پروٹینز کی بات کریں وہ بھی living organism کے اندر بنتا ہے تو جو جیس living organism کے اندر بنتی ہے وہ ان کے biological molecules کروائیں گے جو organic in nature ہوتے ہیں اور دوسرا carbon containing ہوتے ہیں مزید اگر بائیومالیکلز کا ذکر کریں تو انہیں بائیومالیکلز اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ molecules ہیں جو living organism کے اندر موجود ہیں اگر ہم بائیومالیکلز کی خود کی composition کا ذکر کریں کہ بائیومالیکلز کس کے بنے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایٹم سے مل کر کے molecules بنتے ہیں یا ہم کہیں elements مختلف آپس میں جڑ کر کے ان molecules کو بناتے ہیں تو یہ biological molecules کون سے elements کے بنے ہیں تو ان کے حوال سے لکھا ہوا ہے کہ mainly یہ 6 elements کے بنے ہوئے آپ اپنے بک کے اس لائن کو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ M.D.C. کے point سے یہ اہم ہے کون سے elements آگئے carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus اور sulfur اس میں تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ باقی books میں آپ کو یہ calcium نظر آئے گا sulfur موجود نہیں ہوگا sulfur بہت کم quantity میں ہوتا ہے لیکن آپ اپنے بک کے حساب سے ان 6 elements کے حوال سے ان کے ناموں کو ذہن میں رکھئے گا کیونکہ M.D.C. میں آپ کے books سے آئے گا تو 6 elements ہوتے ہیں جو بہت زیادہ طور پر ان biological molecules میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی elements ہوتے ہیں جو minor elements کہلواتے ہیں یہ والے major elements کہلواتے ہیں اور یہ major elements 98% ان biologicals کا بنا رہے ہیں federal کی book میں یہاں پر بھی change موجود ہے یہاں پر 99% ان کو biological کا حصہ کہا ہوا ہے ہم federal کا ہی chart دیکھ لیتے ہیں وہاں سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا federal کی book میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 99% یہ bio elements موجود ہوتے ہیں جبکہ ہماری book کے اندر 98% لکھا ہوا ہے تو آپ نے سندھ کی book کو ہی follow کرنا ہے تو 99% یہ bio elements موجود ہوتے ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد oxygen کی پھر carbon کی hydrogen کی nitrogen کی calcium کی اور phosphorus کی تو یہ تعداد بھی آپ لوگ گور کر لیں یہ والے major elements ہیں یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں six elements یہ ہو گئے پھر اس کے بعد کچھ minor elements آ جاتے ہیں جیسے کہ potassium ہیں sulfur ہیں chlorine ہیں sodium ہیں اور magnesium ہو گئے اس کے بعد کچھ اور elements جنہیں trace elements کہا جاتے ہیں یہ دراصل metals ہوتے ہیں جو 0.01% سے بھی کم ہوتے ہیں minor elements کے واضح سے کہا جاتا ہے کہ یہ 0.1% سے کم ہوتے ہیں باقی یہ والے جو ہو گئے trace elements یہ 0.01% سے بھی کم ہوں گے تو یہ elements ہیں جو ہمارے biological molecules کو بناتے ہیں تو ان کو bio elements کہا جائے گا پھر آگے ہم بات کرتے ہیں bio molecules کی types کے حوال سے تو basic types ان کی چار موجود ہیں جیسے کہ carbohydrates ہو گئے proteins ہو گئے lipids ہو گئے اور nucleic acid ہو گئے پانچویں قسم یہاں پر conjugated molecules لکھا ہوا ہے یہ conjugated molecules جو ہے conjugated لفظ کو ہی سمجھے گا conjugated کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا تو جب protein lipid کے ساتھ جڑے ہوئے تب ایک conjugated molecules بنے گا جس کو lipoprotein کہا جائے گا اسی طرح سے carbohardage جب protein کے ساتھ جڑے ہوئے glycoprotein بنے گا protein کے ساتھ جب nucleic acid جڑ گیا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس بن جائے گا nucleoprotein تو یہ والے molecules conjugated molecules کہلوائیں گے جن میں دوسرا molecule شامل ہوگا اگر carbohardage کے ساتھ مثال lipid جڑا ہوا ہے تو glycoprotein تو جب دو biological molecules آپس میں جڑیں گے different molecules جیسے carbohardage ہو گیا اور protein یہ الگ molecules سے آپس میں جڑ رہے ہیں تو ان کے جننے سے جو molecule بنے گا وہ conjugated molecules کہلوائے گا اس چارٹ کے اندر biological molecules اور ان کے unit کا ذکر کیا جا رہا ہے ہم لوگ اس کی heading کو بدل بھی سکتے ہیں یہاں پر مثال ہم لوگ لکھ لیتے ہیں polymer یعنی بڑے molecules کیے گا کہ بڑے molecules جو ہیں وہ چھوٹے molecules سے مل کر بنتے ہیں مثال کی طور پر یہ اکیلا molecule موجود ہے یہ چھوٹا سا unit ہے پھر اس کی ساتھ دوسرا molecule جڑا پھر تیسرا molecule جڑا اسی طرح سے یہ بہت سارے molecules جڑ کر کے polymers کو یعنی بڑے molecules کو بنائیں گے تو یہاں پر ان بڑے molecules کا یہاں پر ان چھوٹے molecules کا اور جو چیز ان molecules کو آپس میں جوڑ رہی اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے carbohydrates کا ذکر کریں carbohydrates کے بڑے molecules کو oligosaccharide اور polysaccharide کہا جاتا ہے oligosaccharide اور polysaccharide کا مطلب کیا ہے کہ جب دس شگر کے molecules جنہیں monoseccharide کہا جا رہا ہے چھوٹے molecule یہ ایک molecule ہو گیا یہ ایک monoseccharide ہے اس کے ساتھ دوسرا molecule جڑے گا ڈائے saccharide بنے گا دو شگر ڈائے کا مطلب ہے دو اور saccharide کا مطلب ہے شگر جیسی یہاں پر mono ہے mono کا مطلب ہے single saccharide کا مطلب ہے شگر یہ ایک شگر کا molecule monoseccharide یہ دوسرا شگر کا molecule monoseccharide آپس میں جڑ گئے تو بنے گا ڈائے saccharide اسی طرح سے یہ molecules ملتے رہیں گے دس تک ان کو oligosaccharide کہا جائے گا ڈائے saccharide لیکن glucose میں پائے جا رہے تو اسے glycoside linkage کہا جا رہے یہ glycoside linkage دو molecules کو دو monoseccharides کو آپس میں جڑنے کا کام کرے پھر اسی طرح سے proteins کا ذکر کریں یہ بنے ہوتے ہیں amino سرز کے اور جو جو جڑنے کا کام کرے گا وہ peptide linkage کرے گا پھر lipids کی ہوتا ہے اور کچھ chemicals کے طور پہ جیسے hormones ہو گئے یا پھر pigments ہو گئے جو کلر ہوتے ہیں تو ان میں terpenoids موجود ہوتا ہے تو ان کے monomers الگ جیسے glycerol یہ alcohol کا molecule ہوتا ہے fatty acid یہ acidic molecule ہے ایک glycerol تین fatty acid کے ساتھ جب جڑے گا تو fats and oils کو بنائے گا ایک glycerol جب تین fatty acid کے ساتھ جڑے گا تو بنائے گا fats and alcohol and bond اس کے جیسے bond glycerol alcohol کا molecule جب acid اور alcohol جڑتے ہیں تو bond ester linkage کہ جو 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 فاسفو lipids کا ذکر ہے اس کے اندر units الگ glycerol موجود دو fatty acid بھی موجود ہے ایک phosphate group بھی موجود ہے اور nitrogenous group بھی موجود ہے جسے coline کہا جا رہا ہے terpenoids کی بات کریں تو isopronid unit isopronid unit جس 5 carbon اور 8 hydrogen موجود ہوتے ہیں تو یہ molecules جو terpenoids کو بنا رہے ہیں اب linkage کا ذکر کیا جا رہا فاسفو lipid میں ister linkage موجود ہے کیونکہ fatty acid اور glycerol موجود تو ister linkage یہاں دونوں کے درمیان پائی جائے گی اس کے علاوہ carbon linkage موجود ہے یعنی carbon دوسرے carbon کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح کے linkage بھی یہاں پر موجود ہیں isopron units جو ہیں ان کے اندر بھی carbon carbon linkage ایک carbon دوسرے carbon کے ساتھ جڑا ہو ہے nucleic acid کی بڑے molecules DNA RNA آجاتے اور ان کے چھوٹے molecules کو nucleotides کہا جاتا DNA میں جو nucleotide پائیں جائیں گے ان کو کہا جائے رہا DNA جو پائیں جائیں انہیں ribon nucleotides کہا جا رہا ہے ایک nucleotide دوسرے nucleotide کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہ phosphodiester linkage کے ذری سے جڑا ہوگا ایک یہ molecule 5 carbon والا اس کے ساتھ phasphate group جڑا ہوگا اور ایک طرف nitrogenous base جڑا ہوگا یہ nucleotide پھر یہ phosphate کے ذری سے دوسرے molecule جڑے گا تو یہ phosphodiester linkage بنائے گا آگے ہم اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے پھر conjugated molecules کے آواز سے لکھا ہوا ہے کیونکہ الگ molecules ہیں different molecules ہیں linkages بھی different ہوگی تو ان molecules ہوگے کچھ inorganic ions بھی ہوگے تو یہ مختلف molecules تو اگر ہم بات کریں گے کہ یہ percentage کیا ہے cells کے اندر الگ cells ہوتے ہیں different cells ہوتے ہیں تو ان کے اندر biomolecules کا amount بھی different ہوگا لیکن ہم average کی طور پر value لیتے ہیں جو زیادہ پائے جائے گا ہم اسی کو count لیا گیا ہے اور ہمارا cell لیا گیا ہے mammalian cell mammals کا cell اب ان کا count کے جا رہا ہے percentage کی کس قدر ان میں similarities ہیں water کام اور دونوں میں اگر protein کی بات کریں ہمارے سیل میں تھوڑا سا زیادہ ہے 3% زیادہ 18% ہمارے پاس بیکٹریا کے اندر 15% کاربو 1% اور 0.25% کم ہمارے اندر موجود ہیں RNA بھی 6% ہمارے 1.10% اور باقی organic materials مختلف ہوں گے جو بہت کم quantity میں پائے جانے بیکٹریا کے اندر بھی 2% ہمارے اندر بھی 2% اور ان organic ions کے اگر ہم بات کریں تو جیسے salt ہوگے sodiyum ہوگے تو یہ کی پریپریشن بھی ہو سکے اور ممکنہ MCQs کو دیکھیں گے کون MCQs اس topic میں سکتے اس topic پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی بھی تھی لیکھے اس میں دو topics کے MCQs mix ہیں تو چیز موجود تھی مزید سوال کے سیل کے اندر ڈرائیویٹ کی پیسٹیج کیا ہے options موجود جو آپ کو کریٹ لگتا ہے وہ آپ لگ لکھ لیجئے گا پھر ایک اور سوال protoplasm کون سی چیزوں کا بنا ہوا چار options موجود ہیں آپ کو جو صحیح لگے گا آپ ٹک کریے گا یہ سارے answers آپ copy پر لکھتے جائے گا تاکہ پھر ان کے آخر میں answers بھی آپ لوگ بک سے دیکھ سکیں ٹوپک سمجھے MCQs وہاں سے آپ کے حل ہو جائیں گے پھر ایک سوال کہ major elements جو biological molecules کو بنا رہے ان کی تعداد کتنی ہے تو options موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک correct ہوگا وہ آپ لکھ لیجئے گا پھر ایک اور سوال major elements جو ہیں وہ biological molecules کا کتنا percent ہوتے ہیں پھر ایک اور سوال most abundant bio element کون سا ہوتا ہیں یہ آپ کی book میں موجود نہیں تھا سندھ فیڈرل کی بک اندر یہ سوال موجود تھا تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ RNA کی percentage کا پوچھا جا رہا ہے کہ bacteria کی cell کے اندر RNA کی percentage کتنی ہو سکتی ہے پھر ایک اور سوال کہ protein کے چھوٹے units monomers انہیں کیا کہا جاتا ہے options موجود ہیں پھر last question آگیا is found between dash is کس کے درمیان میں موجود ہوتی ہے تو اس سوال کے حوال سے بھی میں نے بتایا تھا topic کے اندر تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کہیں وہاں سارے آپ کے answers جو clear ہو جائیں گے تو dear students آج بس اتنا ہی تھا امید کرتا یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی ملتے ہیں next video میں تب اپنا بہت